بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا آیت یہ تھی اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو دو دو سے تین تین سے چار چار سے یہ سورہ نسا کی آیت نمبر تین ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر یتیم لڑکی سے انصاف نہ کر سکو تو پھر دو دو تین تین چار چار آزاد عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کا جواب دیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو دیگر بعد والے صحابہ اکرام تھے اور یہ آپ کے تو رشتے میں لگتے ہیں رشتے دار تھے تو وہ ازواج متحرات سے آ کر مسائل معلوم کیا کرتے تھے اماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عالمہ بھی تھی مفتیہ تھی مشتہدہ تھی ایک بہت اچھی مفسرہ بھی تھی قرآن کی تفسیر بیان کرنے والی یہ بخاری میں ہی روایت گزر گئی آپ خود اپنے بارے میں تحادیث نعمت کے طور پر کہتی ہیں کہ جب تک مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتی تھی حتیٰ کہ معاملہ واضح ہو جاتا تو جب اس آیت کی تفسیر معلوم کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنے ولی کے زیرے پرورش ہو یعنی ایسی لڑکی جو ایسے کسی سرپرست کے ماتحت آگئی ہو کہ جو اس سے نکاح بھی کر سکتا ہو جیسے مثال کے طور پر والد وغیرہ کا انتقال ہو گیا والدین کا تو چچا کے بیٹے کی کفالت میں وہ بچی آگئی پال رہا ہے تو اب وہ ہے یتیمہ بچی اور یتیم آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس نابالک کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے بالک ہونے کے بعد یتیم کا تصور نہیں ہوتا ہمارے یہاں تو جب کوئی بالک کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج ہم یتیم ہو گئے تو یتیم صرف نابالک کو کہتے ہیں بالک کو نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے چچا کا بیٹا اپنے تایا کی یا دوسرے چچا کی بیٹی کی کفالت کر رہا ہے تو یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اگر بچی بھی اس سے راضی ہو تو اس سے نکاح کر سکتا ہے اب وہ یتیمہ بچی سے اس کے نکاح کرنے کا کیا حکم تھا اس کی وضاحت آپ نے بیان فرمائی کہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنے ولی کے زیر پرورش ہو اور ترکے میں اس کی شریک ہو جیسے مثال کے طور پر دادا کا ترکت ملے گا تو اس بچی کو بھی ملے گا جیسے والد ہیں اس کے پھر بچی کو اور دوسرا بیٹا ہے اس کا یہ چچا کا یہ جو بیٹا ہے لڑکا یہ چچا کا بیٹا ہے تو یہ دونوں کسی ترکے کے اندر شریک ہو رہے ہوں اس کا مال اور اس کا حسن اس ولی کو پسند ہو وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہو مگر اس کو رواج اور دستور کے مطابق مہر نہ دینا چاہتا ہو اور اس کو اتنا مہر نہ دینا چاہتا ہو جتنا مہر اس کو دوسرے دیں تو ایسے ولی کو اس یتیم لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا یعنی اب یہ خیانت کہ یہ لڑکی پسند ہے کیونکہ زمانے جہلیت میں ایسا ہوتا تھا جو کفالت میں لڑکیاں ہوتی ہیں اگر حسنسین ہوتی ہیں تو وہ اس کو اپنے عقد میں لے کے مہر دبا لیتا تھا اور اگر ایسی نہیں ہوتی خوبصورت جس سے وہ خود نکاح کرے تو پھر اس کو نکاح ہی نہیں کرنے دیتا تھا اپنے پاس مقید رکھتا تاکہ اس کی وراست میں مجھے حصہ مل جائے مذہب اسلام نے اس ظلم سے بچیوں کو نجات دلوائی تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہو مگر اس کو رواج اور رستور کے مطابق مہر نہ دینا چاہتا ہو اور اس کو اتنا مہر نہ دینا چاہتا ہو جتنا مہر اس کو دوسرے دیں تو ایسے ولی کو اس یتیم لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا سوائے اس صورت کے کہ وہ ان کے ساتھ عدل سے کام لیں اور اس یتیم لڑکی کے ولی اس کو رواج کے مطابق امدہ مہر دیں پھر کر سکتے ہیں اور اس یتیم لڑکی کے سرپرستوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اس یتیم لڑکی کے سوا اور عورتوں سے نکاح کر لیں جو ان کو پسند ہوں یعنی مراد وہی ہے کہ اگر عدل انصاف قائم نہ کر سکیں تو پھر ایسی یتیم بچی سے نہ کریں نکاح کہ اگر نکاح کر لیں گے اور صرف مہر کے لیے تو مہر دبا لیتے ہیں اور اگر نکاح نہ کریں تو اس کی شادی نہیں ہونے دیتے تاکہ دوسرے اس کا مہر نہ لے جائیں تو یہ بلکل نائنصافی والی بات تھی اس سے منع کیا ہاں جب اگر اس طرح کا ظلم کے کوئی صورت نہ ہو تو بلکل اجازت ہے اس کے بعد عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق حکم معلوم کرتے ہیں آپ کہیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی پہلے والا حکم دیتا ہے اور وہ احکام بھی جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے متعلق پڑھے جا رہے ہیں جن کا وہ حق تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے اور تم ان سے نکاح کرنے کے رغبت رکھتے ہو اور کمزور بچوں کے متعلق بھی تمہیں حکم دیتا ہے اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے یعنی آیت سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو ستائیس پھر یہ پوری نازل ہوئی اور جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے جس کی تم پر تلاوت کی جاتی ہے یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سوکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے تو اس سے دیکھیں اندازہ ہوا کہ پہلے سورہ نسا کے آیت نمبر تین نازل ہوئی پھر آیت نمبر ایک سو ستائیس وضاحت کے لئے تھوڑی سی آئی تو قرآن پاک بعد اوقات ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے سیدہ عیشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو دوسری آیت میں ہے وہ کیا آیت ہے اور تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو آیت نمبر ایک سو ستائیس جو یتیم لڑکی تمہارے زیر پرورش ہو اور اس کا مال اور حسن کم ہو اس سے تم نفرت کرتے ہو تو ان کو اس سے منع کیا گیا کہ جس یتیم لڑکیوں کے مال اور حسن میں تمہاری رغبت ہے ان سے بغیر انصاف کے نکاح کرو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی کہ یتیم بچیوں کے ساتھ اگر تم انصاف کر سکتا تو ٹھیک ورنہ پھر آزاد عورتوں سے علید عورتوں سے نکاح کرو تو زمانہ جہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی بچی کسی کی کفالت میں آتی اور ولی اس سے نکاح کر سکتا ہو تو اگر حسین و جمیل ہوتی پسند آتا تو نکاح کر لیتا اور وہ کئی اور جانی سکتی تھی اور اس کا مہار وغیرہ دبا لیتا اور اگر کم حسن والی ہوتی تو انہی چاہتا تھا کہ کسی اور سے اس کا نکاح ہو ورنہ ساری وراست وغیرہ چلی جائے گی تو پھر اس کو اپنے پاس مقید رکھا کرتا تھا تو اس لیے اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان کے ساتھ نائنصافی والا معاملہ کر رہے ہوں اور انہیں ان کے بنیادی حقوق سے روک رہے ہوں اب یہ تو یتیم بچی کا معاملہ ہے لیکن اسی سے زمنا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے احکام شریعت پروگرام میں بھی یہ questions ہوئے کہ بعض افراد اپنے ہی بچوں کا نکاح ایسی جگہ کر دیا جاتا ہے کہ جو ان سے یعنی رشتے میں جوڑ نہیں ہوتا ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں بچی بہت پڑی لکھی کسی جاہل لڑکے سے نکاح کر دیا یا جاہل بچہ بہت اچھا خوبصورت پڑا لکھا ہے اور ایسی ہی کسی جاہلہ بچی سے نکاح کر دیا گیا صرف اس لالچ کے تحت کے پیسہ ملے گا تو یہی لالچ دیکھیں یہاں کار فرما ہے کہ پیسے کے لالچ کی بنا پر یتیم بچی پر ظلم اور آج آزاد حضرات بھی ایسے ہی کر دیتے ہیں یہ تو میں ماں باپ کی مثال دے رہا ہوں کہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو نکاح صرف پیسے کے لالچ میں غلط مقامات پر کر دیتے ہیں بچے چیختے رہیں چلاتے رہیں کہنا نہیں مانتے اور ایسے ہی یہ بھی ہمارے اطراف میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ایک مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے یہ تو زمانہ جہلیت کے بعد تھی مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بچی کفالت میں آ جاتی ہے جیسے سگے بھائی کا انتقال ہوگی اکسیڈنٹ میں مر گئے بھائی بھا بھی تو ان کے بچوں کی کفالت کر لی تو ان بچوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا ایک تو گھر میں سارا کام وہی کریں گے جھاڑے پوچھا ان کے اپنے بچے بیٹھے ہوں گے ان سے کام کروایا جائے گا اور تھوڑے تھوڑی باتوں پر پھر مارنا ڈانٹنا ڈپٹنا جھڑکنا تانے دینا کہ تمہارے ماں باپ مر گئے ہمارے حوالے کر گئے کمبخت اور یہ اور وہ ماں باپ کو برا کہنا ڈس ہارڈ کرنا بہت زیادہ اور پھر اپنی بچی کے لیے تو پچاس رشتے دیکھنا اور ان بچوں کے لیے بس جیسا بھی مل گیا کوئی دو بچوں کا باپ بھی بعض وقت مل گیا تو کہا شوہر سے بھی اس کو گھر سے باہر نکالو بس ٹھیک ہے ایسے رشتہ تاکہ ہماری بچی کے ہمپلہ نہ ہو جائے یہ تھوڑی دب کری رہے ایسی نائنصافی والے معاملات بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگلے باپ کی طرف آتے ہیں باب الشرکتی فی الارضین وغیرہ زمین وغیرہ میں شرکت کا حکم حدیث نمبر ہے دو ہزار چار سو پچانوے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر منقصب مال میں شفعہ کو لازم کر دیا پس جب حدود متعین ہو جائیں اور راستے مقرر کر دیا جائیں تو پھر کوئی شفعہ نہیں ہوگا اگلے حدیث بھی لے لیتے ہیں وہ اسی سے متعلق ہے بابن ازا قتصم شرکا ادوارا او غیرہا فلیس لہم رجوعون ولا شفعہ یعنی جب شرکا اپنے گھروں وغیرہ کو تقسیم کر لیں تو اب وہ رجوع کر سکتے ہیں نہ شفعہ کر سکتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھانوے حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمایا پس جب حدود متعین ہو جائیں اور راستے مقرر ہو جائیں تو پھر کوئی شفعہ نہیں ہوگا یہ پہلے بھی حدیث گزر گئی اس کا مطلب یہ ہے پہلے سمجھ لیں کہ اگر میرے پاس ایک مکان ہے میں اس کو بیشنا چاہتا ہوں تو میرے پڑوسی کو زیادہ حق ہے کہ وہ اس مکان کو خریدے کیونکہ نئے آدمی آئے گا باہر سے تو پھر یہ پورے محلے والے بات وقت ایک دوسرے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں دوسرا آدمی آتا ہے وہ بات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میل نہیں کھاتی ہے اور پورا محلہ اس کے وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور بھی کئی مسائل اس کی بنا پہ شریعت نے پڑوسی کو حق دیا لہذا اگر میں اپنے مکان فرض کر لیں اسی لاکھ کا بیشنا چاہتا ہوں تو پہلے مجھے پڑوسی کو آفر کرنی ہوگی کہ آپ خرید رہے ہیں اگر وہ خرید ہے ٹھیک ورنہ پھر میں اس کو بیش سکتا ہوں اور یا جیسے وہ کالا کہتے ہیں کہ آپ اخبار میں اشتہار دے دیں کہ بھئی میں یہ مکان بیشنا چاہتا ہوں کسی کو کوئی حق وغیرہ ہے تو وہ لے لے تو اس اشتہار کے بعد پھر اس کو حق شفر نہیں رہتا ہے تو یہ ہمارے ملکی قانون کی اعتبار سے ہے ورنہ جو شرعی قوانین ہیں وہ یہی ہیں کہ پڑوسی کو متعلق کریں جیسی وہ متعلق ہو اگر آپ نے کسی اور سے سعودہ کر دیا جتنے میں اس کو دے رہے ہیں اتنے میں مجھے دیں تو پھر یہ ہے اس کو حق حاصل ہے شریعت کا ایک تو یہ پڑوس کا ہوا ایک ہوتا ہے کہ فرض کہلے ہی جو حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ میں اور ایک اور شخص ایک مکان میں شریک ہیں جیسے وراست کا مکان آتا ہے دو بھائی شریک ہیں ایک بھائی اپنا آدھا حصہ بیچ رہا ہے دوسرا نہیں بیچنا چاہتا تو کیا اگر وہ بیچ دے تو بھائی کو یعنی اس مکان میں شریک کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو روک لے شفا کا حق اسے بھی حاصل ہوگا تو یہ اس میں اختلاف ہے احناف کے نزدیک حق شفا پڑوسی کو حاصل ہے اگر شریک ہے تو شریک بھی اس میں افجیکشن کر سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے پڑوسی کا حق ساقت نہیں ہوتا اسے بھی حق حاصل رہے گا تو لہٰذا یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے مکان بیچا اور شریک نے کوئی بات نہیں کی حتی کہ اس نے اپنے راستے لیدہ کر لیے یعنی نئے آدمی جو آیا اس نے بیچ میں جیسے بانڈری وال وغیرہ قائم کر لی تو پھر حق شفا حاصل نہیں رہے گا کہ جب اتنی چیزیں کر لی راستہ متعین ہو گیا لیدہ دیوار وغیرہ کھڑی کر لی تو اس سے پہلے پہلے افجیکشن کرنی تھی جب وہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پڑوسی بھی اس مکان کے بکنے پہ راضی ہیں تو اب حق شفا ساقت ہو جائے گا اس کے اور بھی مسائل ہیں لیکن بہرحال یہاں پر اتنا ہی پہلے شفا کے باب میں اس کے کافی تفصیل بیان ہو چکی ہے اگلے باب کی طرف آتے ہیں باب الاشتراکی فی الزہبی والفدتی وما یکونو فیہی من الصرف سونے چاندی اور ان تمام چیزوں میں شرکت جن میں بیعے صرف ہوتی ہے بیعے صرف پہلے سمجھ لیجئے کہ بیعے صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ سمن کو سمن کے بدلے میں بیشنا سمن کہتے ہیں جو کسی چیز کا عوض ہم مقرر کرتے ہیں کرنسی قیمت جس کو کہتے ہیں تو جب اس کی بیعے ہوتی ہے تو اس کو بیعے صرف سے تعبیر کیا جاتا ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو سمن قرار دیا جیسے کتاب ہے نا تو یہ مبی کہلائے گی اور اس کے مقابل جو میں پیسے وغیرہ دوں گا اس کو سمن کہا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سمن متعین ہوا وہ سونا اور چاندی تھا وہ دراہم اور دنانیر کے ذریعے خرید و فروخت کرتے تھے درہم چاندی کے سکھے وہ کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکھے وہ کہتے ہیں اور یا پھر وہ ڈلیاں وغیرہ ہوتی تھی سونا چاندی کے ان سے چیزیں خریدی بیچی جاتی تھی تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمن ہے اب چونکہ اللہ کے نبی نے اولاً اس کو سمن قرار دیا انہیں کہتے ہیں سمن خلقی یعنی پیدائشی طور پر یہ سمن ہے تو پس جتنی بھی ایسی بیہ ہوں گی جو سونا چاندی کی ہو رہی ہیں آپس میں سونا چاندی ادھر بھی سونا چاندی ادھر بھی سونا چاندی اسے بیعے صرف کہتے ہیں اور اگر اس سونا چاندی کے علاوہ جیسے ہمارے ہاں نوٹ ہیں سکھے ہیں تام پیتل کے ہم یا کوئی اور کرنسی ڈالر ہے پونڈ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمن قرار نہیں دی بعد میں ایجاد ہوئے تھے اسے کہتے ہیں سمن استلاحی ویسے تو سمن خلقی کی جو بہہ اسے ہی کتاب و صرف کہتے ہیں لیکن جب نئی کرنسی بنی تو اس کرنسی کے احکام بھی جہاں بیان ہوں گے وہ کتاب و صرف میں ہی بیان ہوتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر سونے کی آپ خرید و فروت سونے کے ساتھ کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرائط کے ساتھ اس خرید و فروت کو جائز قرار دیا ان دو میں سے ایک بھی نہ ہو تو سود بن جائے گا اور یہ غلط ہوگا وہ دو شرائط کیا ہیں پہلی تو یہ کہ جتنا سونہ یہاں ہیں اتنا ہی سونہ یہاں ہونا چاہیے بالکل برابر برابر دو طولہ یہاں تو دو طولہ یہاں اور یہ نقد ہونی چاہیے ادھار نہیں ہونی چاہیے لہٰذا اگر سونے کی بیعے آپ سونے کے ذریعے کر رہے ہیں اور رتی بھر بھی معاشہ بھر بھی اگر تھوڑا بھی ودن میں کم و بیشی ہوئی تو یاد رکھیں کہ یہ سود متحقق ہوگا یا ایک آپ نے ابھی دے دی اور آپ نے کہا اپنا سونہ تم بعد میں دے دینا یہ ادھار بھی معنوی لحاظ سے سود پیدا کرے گا اور دونوں صورتیں حرام ہیں ایسی چاندی چاندی ہو تو یہ حکم ہوتا ہے ہاں اگر بدل جائے جنس لیدہ لیدہ ہو جائیں میں آپ سے سونہ خرید رہا ہوں چاندی کے بدلے میں تو یہ باعث صرف ہی ہے لیکن چونکہ اب جنس بدل گئی ہے الگ الگ ہے تو یہ اس میں بس صحیح ہونے کی ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے کہ نقد ہو ادھار نہیں ہو سکتا وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے دس کلو چاندی پانچ کلو سونہ ٹھیک ہے بھئی چل جائے گا کیونکہ یہ ہم جنس نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونہ سونے کے بدلے یا چاندی کو چاندی کے بدلے لے دیں چونکہ یہ ہم جنس ہیں لہٰذا دونوں کے وزن برابر ہونے چاہیے اور نقد ہو تب یہ بیعث صحیح ہوگی ورنہ سود متحقق ہوگا تو اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ جیسے پرانا گولڈ ہے وہ اچھا ہوتا ہے نیا گولڈ کم تر ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی پرانا دو تولہ میں دوں گا اور آپ نیا تین تولہ مجھے دے دیجئے گا یہ سود ہے حرام ہے گناہ ہے اسی طرح بناوٹ وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر میرے پاس ایک ڈلی ہے سونے کی پانچ تولہ کی تو آپ نے کہا یہ تین تولہ کا میں زیور بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت یہ میں تین تولہ کا زیور تمہیں دیتا ہوں تو پانچ تولہ کی ڈلی مجھے دے دو تو یہ سودہ بھی ناجائز ہوگا یاد رکھیں اس میں نئے پرانے بنے ہوئے یا نابنے ہوئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا سودہ جائز ہوگا ایک وزن برابر ہوں اور دوسرا نقد ہو اس کی مزید وضاحت کریں گے نیکس پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين